تارک مہتا کا اُلتا چشما میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ضرور ٹپو کے سکول میں ہی کچھ ہوا ہے جس سے ٹپو نے یہ سرگنجا کروانے کی زد پکڑی اور ہم سے یہ بات چھپائی ہاں چلو کل ہم سب لوگ ٹپو کر ساتھ شکول جاتے ہیں ایک منٹ اگر ہمیں یہ راز جاننا ہے تو ہمیں کل ٹپو کے ساتھ نہیں ٹپو کے پیچھے چھپ کر جانا چاہیے اوہ جیٹھا لال مہتا صاحب اس طرح چھپ چھپ کے کہاں جا رہے ہیں ارے ایک منٹ تارک ہمیں جانا کہاں ہے اور آپ جا کہاں رہے ہو اوہ جیٹھا بھائی چلو 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 Ajali بچا رہے چلو 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 ارے میں کیا گہرا تھا کہ اگر ضرور تو تو میں بھی چلو خواستانے설 اوہ سکھ پو آرے سوکھے کلال ہو میتا صاحب अ ہائی ہائی हائی کیا پنجلی پپی نہیں آئی ہاں ہم دور بے ل spotlight کریں ہی باہر گئی ہوں گی پننج ڈیابین بھی نہیں ہے بابا کو وہ تو ٹینشن میں ہوں گے کل تپو کا سرجو گنجا کیا ہاں دیوارے دیوارا تپو نے سرجو گنجا کروا دیا کتنے اچھے بال تھے نا بچارے کے تردن ساچی بات چے ہاں کتلو سرجو لگتا ہوتے ہاں کیا باس کر رہے جیتھا لال مہتا ساپ انجلی بابی دیا بابی تپو شنا کے بیچے چھپ چھپ کے گئے ہاں اور تم ابھی بتا رہے ہو پوپٹ لال ہاں پیڑو اور مہین بات یہ نہیں ہے کہ پوپو نے کب بتایا مہین بات یہ ہے کہ یہ چاروں تپو سینہ کا پیچھا کیوں کر رہے تھے ہاں بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تپو نے کوئی نیا ہنگامہ کیا ہوگا یہ تپو کے ہنگامہ ہے نا یہ لوکل ٹرینس کی طرح ہے سٹیشن میں کیسے ایک کی بیچے ایک لوکل ٹرینس آتی ہی رہتی ہے ویسے گوکولا میں تپو کے ہنگامہ آتے رہتا ہے صحیح بات ایلکل بارا بار بولا کل اپنا سرگنجا کروا لیا تھا آج پتہ نہیں کونسی نئی شرارت کر کے آئے گا لو آگے وہ لوگ ہری یہ لوگ آگے لو وہ لوگ آگے جیٹھا بھائی دیکھو کیسے چل رہے ہیں ہوا بے چل رہے ہو ایسے چل رہے ہیں چاروں بہت خوش بھی نجر آرہے ہیں ہاں آئیے آئیے جیٹھا لال جی ابھی تپو نے کونسا کارنامہ کیا جو آپ سب کو اس کے پیچھے چھپ چھپ کے جانا پڑا بیڑے بھائی تپو نے جو ہم دمہ کیا ہے نا وہ تو سب لوگوں کو کرنا چاہیے مطلب سرگنجا چلیں ہمیں چلتے ہیں اے میتازاپ کوئی تو بات ہے جو آپ چھپا رہے ہو اوہ دسونا یار نہیں نہیں ہاں بتائیے بتائیے ایسی کونسی بات ہے جو آپ کو ہم سے چھپانی پڑ رہی ہے ارے بتا بھی تو آخر کی کیا کارنامہ کیا کیا ہے تپو نے ہاں ایک منٹ میں بتاتی ہوں کہ کیا 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 تپو نے آرے اندھری کیا ضرورت ہے بتانے کی تارک بتانے دیجئے ورنہ یہ لوگ خامکھا ٹپو پر الزام لگاتے رہیں گے تو سنیئے آپ سب کہ تپو نے کیا کیا ہم سب یہاں سے چھپ کر ٹپو کے پیچھے اس کے سکول پہنچے اور ہم نے دیکھا کی تپو تپو تم نے اپنا سر گنجا گرہ لیا تمہارے پیتا جی نہیں نہیں سر اس پوفیکٹی آل رائٹ میں نے تو پاس ایسے ہی اور تمہارے پیتا جی نے پرمیشن دے دی ہاں یہ کیا ہے تم تو نہ سمجھ ہو کیا تمہارے پیتا جی میں بھی سمجھداری نہیں ہے میتا صاحب ہر ماں باپ یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کا نام روشن کریں گے میں ہر وقت ہمیشہ درتا رہتا ہوں کہ تپو میرا نام اور نہ دوبائے چلو جاؤ آپ نے اپنے کلاس میں چلو جاؤ چلو جاؤ ہی تپو ہی کونال چلو جاؤ او گوڑ کونال کی دن دنوں کے بات دیکھا تمہیں ہاں تو تو کلانے ہمارا تھا نا سکول تپو تم دونوں نے سرگنچہ کروانے کی شرط لگائیدی کیا آپ سمجھے یہ تکلو کی وجہ سے تپو نے اپنا سرگنچہ کروائیا کون ہے یہ تکلو کس کا بیٹا ہے یہ کیا ہے یہ تم دونوں کی کو نہیں شرار راتا ہے ڈاٹا پھر سے ڈاٹا تپو مجھا شورپن کا بنا کئی چھوڑے گا اپنے بال کاٹا اور میری ناک واہ سر پلیز تپو کو مت ڈاٹیے اگر تپو جیسا دوست میری بیٹے کی نصیب میں نہیں ہوتا تو شاید میرا بیٹا کبھی سکول نہیں آ پاتا مطلب 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 کچھ نہیں سر آرے انکل رہنے دیجینا نہیں تپو مجھے بتانے دے سر ایکچولی میری بیٹے کو لوکیمیا ہے کینسر کی بیماری موسیقی 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 اور اس کی ٹریٹمنٹ میں اس کے دوائیوں کے سائی ڈیفیٹ سے سارے بال جڑ گئے موسیقی اور کل جب وہ سکول آیا تب موسیقی 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 یہ کیا ہوگیا؟ ٹپو دوائی کی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے مرے سارے بال چڑ گئے آرے ڈون مذیر کنال مرے بال کو آئے جائیں گے اے اجڑڑ چمال اے امکر آرے کنال اے این لوگ کی بات پہ دھیان مدھے نہیں ٹپو سب اچھے میرا مزے کرتے کوئی اجڑڑ چمن کوئی ٹکلا کوئی نان کا ٹکے کے مجھے چیڑاتے اور سب بچے میرے سر پہ چپٹ لگاتے میں آپ سے سکول میں پڑھنے کبھی نہیں آؤں گا اے نائی کنال تو سکول میں چھوڑ یار نائی ٹپو سب کی مزاقنا برداشت نائی کر سکتا میں نائی پڑھوں گا نائی کنال تُو پڑھے گا نائی ٹپو سب بچے میرا مزاق اوڑاتے اور مجھے گنجے سر سے بہت شرم آتی ہے کنال کل تُو سکول آئے گا تُو پڑھائی بھی کرے گا تیرا کوئی مزاق نہیں اڑھائے گا اور تجھے سکول میں آنے سے شرم بھی نہیں آئے گی یہ تجھے تیرے دوست ٹپو کا بات ہے اب تجھے سکول میں کوئی نہیں چڑھائے گا اب دیکھنا کل ٹپو بھی اپنا سر گنجا کروا کے آئے گا پورے سکول میں گنجے ہونے کی فیشن ہو جائے گی پر تجھے کوئی نہیں چڑھائے گا ٹپو اپنا مجھے بلکل شرم نہیں آئے گی ہے نا تُو میرا سچا دوستے تُو میرا بیش فرینڈ ہے تُو گریٹ ہے ڈبو ام سوری میں نے تمہیں ڈاڑا تم شرارت میں نمبر ون ہو پر اصل میں ہیرو ہو ہیرو نمبر ون شکریہ دنیا ہے تمہارے ماں باپ دنیا ہے تمہارا پریوار جن کی وجہ سے تمہیں ایسے اچھے ویچار ملے اور بڑے نصیب والے ہیں تمہارے ماں باپ جنہیں تمہارے جیسا بیٹا ملے آج میرے چھاتے گچ گچ پھول گئے ایسا لگ رہا گروس سے میری گردن جیراپ جیتنے ہو گئی بیٹا ہیرا ایسا لگ رہا تپو یہ میری بے گیا تپو بیٹا تونے اتنا اچھا کام کیا اور میں تجھے ڈاڑ رہا تھا سوری بیٹا سوری ہم تپو کے ممی پاپا ہے نمستے نمستے سچ کہوں یہ سنسکار اس کا دادا جی کے ہے دادا جی کا لالا تپو بہت بڑا آدمی بنے گا ویلڈن تپو تو جو بھی کرتا ہے بیسٹ کرتا ہے یو آ دا بیسٹ کیا بارد ہے تپو سچ پوچھو جیتھالا تو آج اس چھوٹے سے بچے نے زندگی کا بہت بڑا فلسفہ سکھا دیا سچ مچ دوستی چیزی ایسی ہے تپو بھگوان ہمیں ماں باپ ناتے رشتے دار یہ تو چننے کی آزادی نہیں دیتا لیکن دنیا میں آکے دوست تو ہم چن سکتے ہیں اور اچھا دوست ملنا ہے نا تو زندگی سونے جیسی ہو جاتی ہے ایک اچھی کتاب سو دوستوں کے برابر ہوتی ہے لیکن ایک اچھا دوست پورا کا پورا پستکالے ہوتا ہے صحیح کامرے پستکالے یہ میرا پستکالے ہے یہ سب چھوڑو جی تھلا ارے تپو بیٹا آپ تو یہ بتا دو کہ اتنی ڈاٹ کھا رہے تھے لیکن کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ سر کیوں گنجا کروانا ہے ہاں کیونکہ میتا انکل میرے دادا جی کہتے ہیں کہ جیون میں جب بھی کوئی نیک کام کرو تو اس سرہ کرو کہ دایات سے کرو تو بایات کو بھی پتا نہیں چلنا چھئے تو بایات کو بھی پتا نہیں چلنا چھئے ہو ہو تپو تپو we are proud of you and we salute you thank you friends تو نے آج میرا دل خوش کر دیا بیٹا بول تجھے انام میں کیا دو تجھے جو چھئے میں دوں گا بول مافی مطلب آئندہ میں جب بھی شرارت کرو تو اس کے لئے ایڈوار پیا مافی ہاں کیا بات کیا بات تپو جتنی تاریف کرے اتنی کم ہے ہو مارو بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیز پتا چلیں اور اب ہم اس کا سممان سمارو کر کے دول لگاڑا پیٹ کے ساری دنیا کو بتائیں گے تو یہ اس کے بیچاروں کا اور دادا جی کی سیکھ کا اپمان نہیں ہوگا بلکل صحیح بات ہے خرص بروبر ہے کیا بات ہے مہتر صاحب یہ بات تو میرے دھیان میں آئی ہی نہیں ہے سچی میں آپ کے جیسے دوس جیوان میں ہونا بہت جروری ہے جا کتم کتم پہ آپ کو یہ بتائے صحیح صلاح دے کیا کرنا چاہی اور کیا نہیں کرنا چاہی واہ واہ مہتر صاحب مجھا گیا تمہیں بیڑے دھیان رکھنا تپو کا سممان سمارو بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ بھی صحیح بات ہے اور ہاں ایک چیز کا دھیان رکھئے گا تپو کے سامنے اس چیز کا کہیں ذکر بھی مت کر دیجئے گا کہ آپ لوگ یہ چیز جانتے نہ سوال کریے گا مہتر صاحب تسیب بھگنہ کرو ہم سب ہے نا اور تپو ہمارے سامنے سے جائے گا نا تو ہم ایسا بھیے کریں گے کہ اس کے سر کے بال کٹے ہی نہیں ہیں یہ بھی صحیح بات ہے ہاں اچھا تو چلے ہاں چلے بابیدہ جی یہ جانٹا ہے بھائی واہ جاتھا لال تپو نے جو کام کیا نہیں بپوٹلال میرا سامنے بھی تپو کی واہ واہ نہیں مرم بالکل کوئی نئی بات کروں اوہ نہیں بات نہیں ہم پرانی بات کر ڈالتے ہیں اوہ میتا صاحب چمپک چاچا تو ادھر ہے نہیں تو پارٹی چاڑی کرتے ہیں نا اپنے سوڈی کو پارٹی کے بات بول دیتے آرے بھائی میں نے نہیں بولا جیسے تمہارے دماغ میں پارٹی کا خیال آیا ایسے سوڈی کے بھی آیا اوہ سیم ٹو سیم جیٹا فراگ کیا بات ہے اور سوڈی کے دماغ میں تو ہمیشہ پارٹی کا خیال کرتے ہیں تو بھائی چلو پھر کرتے ہیں پارٹی بنا مجھ گی پارٹی ارنے ماسٹر پینے والے کو پینے کا بہانہ چاہیے اور اب بھوک لگے یا نہ لگے کھانہ کھانا چاہیے اور شیر آئے نہ آئے actions بلکل ارے آتماء رام پارٹی کرتے بالے بات کوئی نا کئی بہانہ بنا لیں گے کل کل ایر صاحب لیکن مہتے سب پارٹی کریں گے کا ہاں بھئی بیرے گر کرتے نا بیرے گر تو ہمیشہ کھا لیے رہتے ہیں بیسٹ تو ٹھیک ہے پھر آج رات کو آٹھ بجے ملتے ہیں پوپٹ لال کے گھر ہاں 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 اچھا تو آپ اچھا کام کے لئے جا رہے ہیں تو کام کیجئے آپ ایک گھنڈے کے بعد جائے گا کیوں کیا ہے اب یہ سوپ مورد چل رہا ہے ایک گھنڈے کے بعد سوپ مورد ہوگا تو آپ اس میں جائیں گے نا تو آپ کا کم کھٹاک سے ہو جائے گا اور ابھی جائیں گے نا تو ساید آپ کا کام بگڑ سکتا ہے ارے میری بھولی دیا آج میں کسی بھی مورد میں جاؤں میرا کام بگڑے گا نہیں کیونکہ جس گھرہ کی وجہ سے میرا کام بگڑ سکتا ہے وہ گھرہ آج میری کونڈلی میں ہے ہی نہیں بہت دور ہے آپ کو کیسے پتہ چلو تو پیپر میں راسی بھویسے آتے نے اس میں پڑا آج ہمارے میرا راسی بھویسے میں ایسا لکھا تھا اچھا اچھا چل سنیا اب آپ پھر بھی آسو پورت میں جا رہے ہیں تو اللہ بیس آج مجھے اللہ بیس کے جھرورت نہیں ہے دیا آج میرا کام ہونے ہی والا ہے اللہ بیسٹ یوں تکیو آج سنیا اب واپس کو بہیں گے بس پارٹی کھتا ہوں ہی میٹنگ ہوتے سے ہاں پارٹی سے میٹنگ ختم ہوتے ہی آہ ہاں وہ سمجھتے رو گیا تو سب سمجھ چاہتی ہے آج ہاں چلو چلو آج سن وہ پارٹی بہت جاروری میٹنگ جاروری ہے بہت تو کیا اس میں بیچ بیچ میں پھون کر کے پریشان مت کرنا کہ نکلے کے نہیں کہاں تک پہنچے اور کتنی دیر ایسے سب ہاں سمجھ گئی سمجھ گئی ایسے سنکا سے کیوں بول رہی ہے ہاں آج نی نی مجھے خود پر ہی سنکا تھی ہے کہ ایک میں سمجھے ایک نہیں سمجھے لیکن اب سمجھ گیا آ گیا ہے کہ آپ کو بار بار پھون کر کے پریشان نہیں کرنا ہے سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا مجھے مجھے ٹپو کے بار ہی آدھار ہے کیا ہے سمجھ گیا بار بار دیرو بچ چلو چابی میں نے لے لیا تو چندہ مت کرنا آرام سے سو جانا اوکے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ ٹپو میرا بیٹا آ گیا ٹپو ٹپو ٹپ 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 ٹ ٹ ٹ دوستو یہ تالیاں اس وقت صرف میرے ہی دو ہاتھوں سے نہیں نکل رہی بلکہ سارا ہندوستان اور ہندوستان نہیں دنیا میں جہاں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں ٹپو کے لیے بھائی عدویتی ہے انپم عدبت جتنے شبت کہے جائیں کم ہے ٹپو کی دوستی کے اس مثال کے لیے رمال آنسو پہنچتا ہے لیکن ایک سچا دوست آنسو کے کارڑ پہنچتا ہے دیکھئے تو مجھا رکشن صدامہ کی دوستی یاد آگئی نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سنا نہ کچھ کہا لیکن سب کچھ سمجھ لیا یہ ہوتی ہے دوستی دوستی کی ایسی مثال دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی وہ ٹپو جسے ہم سر منوانے پہ ڈانٹ رہے تھے اب اسے سلیوٹ کرنے کا من کرتا ہے بھائی دوستی میں ہم پیسے سے مدد کرتے ہیں کام سے مدد کرتے ہیں دکھ میں دلاسہ دیتے ہیں لیکن دوستی کی ایسی مثال دوستی کے ایسے رنگ نہ دیکھیں نہ سنیں گوکل دھام پاون ہو گیا گوکل دھام پاوتر ہو گیا بھائی دوستی ہو تو ایسی ہو خیر ٹپو کی اس دوستی کی تو میں کیا مثال دوں یا کیا پرشنسہ کروں لیکن جیٹھا لال اور ٹپو دونوں کو ابھی انتظار ہے چمپک چاچا کا جیٹھا لال ٹپو کے اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود چمپک چاچا سے ٹپو کی کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں اور ٹپو کو انتظار ہے کہ سر گنجا کروانے کے بعد دادا جی کی پرتکریہ کیا ہوگی ہمیں بھی انتظار ہے کہ آخر جیٹھا لال کیا کمپلین کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ دادا جی کی پرتکریہ کیا ہوگی بھائی یہ دونوں دیکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ دیکھنا پڑے گا تارک مہتا کا اولٹا چشمہ دیکھتے رہیے ہستے رہیے اور ہاں سچی دوستی نے بھائی اگر آپ کو سب سے پہلے تارک مہتا کا اولٹا چشمہ کا اپ ڈیٹ چاہیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھول